موسیقی ڈاٹر آیوشک صاحب پیپس پارٹی کے شریک کرمین آسف علی زرداری صاحب نیب نے اس کو گرفتار کیا جالی اکاؤنٹس کے حوالے سے آج اس کی ہمشیرہ اور پیپس پارٹی لیڈیز ونگ کی صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم پی اے بھی ہیں اور سن میں بڑی طاقتور لیڈی بھی ہے وہ آج گرفتار ہوئی ہے اسلامباد میں نیب کے تو آپ اس پورے بسمندر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کس طرح جا رہا ہے محترمہ فریال تالپر کی گرفتاری متوقع تھی اور جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرام پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آج کی یہ گرفتاری جو ٹل گئی ہے وہ عمران صاحب کی جو ہمشیرہ ہے ان پہ بھی مختلف کیسز ہیں تو ابھی بھی محترمہ فریال تالپر کو اپنے گھر میں سب جیل کے طور پر نظر بند کیا گیا ہے اور اس کے سارے ملازمین سارے جو مطلب اس کا باقی دنیا سے رابطہ ختم کر کے نیب کے پانچ ملازمین جس میں تین خواتین ہیں وہ ادھر پوچھ گاش کے لیے موجود ہیں فریال تالپر صاحب کے بعد ابھی پھر باری آئے گی نوازلی کی یہ ایک چکر چلایا ہے موجودہ حکومت نے ایک پھر ایک پھر ایک پھر ایک تو آج وہ آپ نے دیکھا کہ اس دن وہ ہم نے کہا تھا صاحب کا وزیر آئزم جو ہے اس کے وارن جو ہے تو آج رات کو ہی وہ کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں جو سمجھ رہا ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ آج کی حکومت کے خلاف ہے اور ظاہری طور پر تو اس میں حکومت کی طاقت آیاں ہوتی ہے اور طاقتور لگتا ہے مستر امران خان صاحب لیکن باطنی طور پر بہت ساری چیزیں خاص طور پر اس کا جو فلیٹ ہے پورا ایک سو آٹھ وزیروں اور مشہینوں کا اس میں آٹھ کے قریب جو لوگ ہیں جن پہ کوئی کیس نہیں ہے باقی ایک سو وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان پیپلس پارٹی کے نواز لیگ کے کیون لیگ کے مشرف لیگ کے یہ سارے کے سارے ایک جھم گھٹا ہے گلدستہ ہے پورا تو یہ آگے جا کے امران خان صاحب پہ گرام گزرے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں اس کے دو پہل ہوئے ہیں ایک قانونی ہے اور دوسرا لا قانونی ہے قانونی پہلو یہ ہے کہ کیسز ہیں کیسز کے تحت جو بھی مرالہ ہے اس مرالے میں نیب کے چیرمن نے کہہ دیا وارم ٹیشو ہو گئے اور الف بے تے سب گرفتار ہو گئے لا قانونی پہلو یہ ہے کہ پھر صرف ایک پارٹی کیوں صرف وہ پارٹی کیوں جو تمہاری مخالف ہے صرف وہ پارٹی کیوں جن کے لوگ تیرے خلاف زیادہ شور کرتے ہیں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ انصاف کی دیوی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا قزن ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا پڑوسی ہے اس میں تو دیکھتے ہیں جو انصاف کے ضروری باتیں ہیں اور قانون کو مطلوب لوگ ہیں وہ سب کے سر جو ہیں وہ قانون کے قطعے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے اس طرح کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے نہیں یہ یک طرف آئے مطلب آپ صرف اپوزیشن کو اٹھا رہے ہیں تو اس میں جیسے کال مارکس اس میں عمران خان کی حکومت کا کیا قصور ہے یہ تو نیب ایک اعتصابی ادارہ ہے یہ تو اس کو اعتصاب جو ہے منصفہ نہ کرنا چاہیے سب کا اگر وہ پیپلس پارٹی کو یا نونلی کو اس وقت جو ہے اس نے زد میں لیا ہوا ہے تو اس میں تو نیب کا قصور ہے اس میں فیڈل گورنمنٹ کا کیا قصور ہے آپ کو کیا لگتا ہے اصل یہ ہے کہ اگر خودمختار ادارہ ہوتا ہے تو خودمختار ادارے سے پہلے آپ کے آدمی آپ کے امینے آپ کے ام پی اے آپ کے لیڈر اف تی جو ایوان میں لوگ ہیں حتیٰ کے عمران خان صاحب تک وہ سب کے سب ان گرفتاریوں سے پہلے ہی آپ کو نویت سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 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 لوگ اب گرفتار ہوں گے مزے کی بات کیا ہے کہ ان ساری گرفتاریوں کو اللہ میاں کے ساتھ نسبت دی ہے انہوں نے اٹریبیوٹ کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ چیزوں کو اس طرح لے جائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر جو شور کریں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا جو آپ کو چلنے نہیں دیں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا جو آپ کو پی ٹی وی کے خطاب میں دو مرتبہ آپ کی وائر کاٹ دیتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے میرا خیال ہے دنوی معاملات میں دین کو اور حقیدوں کو اس طرح شامل لکیا جائیں اس میں مسئیبتیں بڑھتی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پوزیشن کے ساتھ ساتھ ابھی میڈیا پر بہت خراب وقت آنے والا ہے ایک مرتبہ پھر میڈیا پر خراب وقت آنا ہے ایک وقت میں میڈیا پر سب سے زیادہ خراب وقت آنے والا ہے اور آپ کو جنرل زیالک مروم کی حکومت اچھی لگے گی اس حکومت کی نسب کہ وہ صرف وہ خبر نکال دیتے تھے وہ تو صرف سنسر کرتے تھے نظر آتا تھا اخبار سفید ہے اس کا مطلب ہے یہ حکومت کی پسند کی خبر نہیں تھی کیعنی اب اخبار ہی نہیں نکلے گی اب تو اخبار ہی نہیں ہے اب تو ٹیپ آپ دیکھیں کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں ایک انکر پرسن وہ بات کر رہی تھی اچانک وہ گونگی ہو گئی یہ ایسی حکومت ہو گئی ہے جو اچھے خاصے بولنے والوں کو گونگا بنا لیتی ہے اچھے خاصے سننے والوں کو بہرہ بنا لیتی ہے اچھے خاصے سوچنے والوں کو کند دماغ اور کند ذہن بنا لیتی ہے یہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہے پاکستان گونگا نہیں ہونا چاہیے پاکستان بہرہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کن دماغ نہیں ہونا چاہیے پاکستان روشن خیال ہونا چاہیے پاکستان انیشیٹر کے ساتھ پیش قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اپنی بات یہ ہے دوسروں کی بات مسولینی کی بات ہٹلر کی بات ہلاکو کی بات دوسروں کی بات وہ دوسروں کی ہے اپنی بات یہ ہے کہ آپ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيُدِّينَ وہ بھی تو آپ کو حکم ہے نا کہ آپ کا دین آپ کے ساتھ میرا دین میرے ساتھ اور احترام کا رشتہ وہ برقرار رکھیں میں سمجھتا ہوں آج اس ساری خراب صورتال کو بھانک لیا ہے شہباز شریف اور اس نے قومی اسیمبلی میں کہا ہے کہ ہم سب غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور اس غلط راستے کا خمیازہ جو ہے وہ سب کو بھگتنا پڑے گا اسی لئے ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی آدمی تقریر کرے اس کو عزت کے ساتھ سنے جائے اب قومی اسیمبلی میں انہوں نے شور شرابہ کیا تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا پنجاب میں آج اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا سندھ میں سندھ میں بھی آپ بڑی خراب صورتال نے ٹھیک ہے اور بغیر وجہ کیا ہے وجہ ہی نہیں ہے کوئی بھی وجہ نہیں کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو پھر آتے ہیں محترمہ فریال تالپور کے معاملے بھی ابھی محترمہ فریال تالپور کی گرفتاری سے وہ بندشوں کا فاتک تو کھل گیا جس میں ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ فلان کی بہن کو فلان کی بیٹی کو گرفتار نہ کرنے قائم دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر بڑھ جائے گا آج کے بعد عمران خان صاحب پہ اور اس کی حکومت پہ کہ ان کی بھی جو خواتین پہ وہ لازم قانونی معاملات آتے ہیں وہ سب کی سب جو ہیں بلا شبہ گھر میں نظر بندی سہی لیکن یہ انہوں نے خود فاتک کھول دیا ہے اس کا نقصان حکومت ہوئی یعنی اس نے اپنے گھر کا دروازہ بھی کھول دیا کھول دیا نا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نواز لیگ ان دو پارٹیوں کو اپنے تہیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے اس میں اچھا کتنا تھا اور خراب کتنا تھا یہ ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنے کیے کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ فصل جو ہے یہ رہی ہے عمران خان کا بیان تو اس طرح ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن مجھے قانونی تقاضی پورے نظر نہیں آتے تو میں کہتا ہوں سارے قانونی تقاضی پورے کریں ایک ریفرنس ابھی بنا ہی نہیں ہے ابھی اس کی تحقیقہ چل رہی ہے الزام کی اور جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ ہر پیشی پر بھی آ رہے ہیں تو ان کو پھر حراست میں لینے کی یا گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اسی لیے تو آپوزیشن اس کو پالٹکس کے ساتھ نتی کر رہی ہے نا کہ بھئی یہ پولٹیکل معاملہ ہے ادھر وہ کنزور ہے اس کنزوری کو چھپانے کے لیے یہ ایک آصف علی زرداری ہے فریال تالپر صاحبہ کی جو گرفتاری ہے نا وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے لیے بڑا واقع ہے اور پورے ملک کے اندر یہ بہت بڑا واقع ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے کہ اس بڑے واقع کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور بڑی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ بڑا واقع کیا گیا ہے وہ بڑی خرابی ہے بجٹ کی وہ بڑی خرابی ہے ابھی میں جو آج ٹی ویوں نے دینا شروع کیا ہے ابھی ٹی وی بولتے تو نہیں ہے نا اسی لیے صرف آداد و شمار دینا شروع کی ہیں مطلب چنہ دال بتیس روپے ایک کلو پہ مہنگی ہو گئی ہے تو یہ جو عام عجرت پہ جنہوں نے سترہ دار دار دے مطلب جو تھا ہی دال طبقہ وہ بھی ختم گریب طبقہ مت کہنا آج کے بعد دال طبقہ ابھی دال والے طبقے سے بھی دال چھنگی تو پھر گوشت گوشت ابھی انہوں نے کبھی قربانی پہ کھا لیا کسی صاحب سروت کے ہاتھ ہو تو ہو سکتا ہے دال سبزی سکے مطلب آلو جس کی بیزتی ہوتی تھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی کوئی سبزی ہے وہ بھی سترہ روپے فی کلو بڑھ جائے تو یہ ساری چیزیں چھپانے کے لیے وہ بات جس کا سارے زمانے میں فسانے میں ذکر نہیں تھا وہ بات تو ان پہ بہت ناغوار گئی وہ بات نکل آئی ہے باہر اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اچھا کیا یا خراب کیا ان کے اچھے اور خراب کہیں صاحب ہونا چاہیے لیکن ڈیکٹر ایک دن ملک میں کڑوے احتساب کی عوام تو ڈیمانڈ کر رہی تھی نا کہ پورے ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا احتساب کیا جائے اور وہ بھی کڑوہ احتساب کیا جائے تو یہ عوامی ڈیمانڈ بھی تو ہے نا کہ اب کہیں احساد نہیں ہے کہ وہ عوامی ڈیمانڈ پر ہی کاننہ نے تقاضے پورے کرے نا آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک ریفرنس ہے اس ریفرنس کے ابھی تقاضے اور مرائلی پورے نہیں ہوئے آدمی بھاگا ہوا بھی نہیں ہے آدمی اب ملک سے باہر بھی نہیں بھیج رہے وہ گھر میں بیٹھا ہے ہر آزری کے دونوں بہن بھائی جاتے تھے ہم دیکھتے تھے آہ بالکلی روزانے جاتے تھے جاتے تھے جب بھی بھلایا ایک دن کی ابوری زمانت میں توسی ہوئی تو پھر دوسرے دن پہنچ رہے آ گئے نا تو جا تو نہیں رہے تھے ٹھیک ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ قانونی تقاضے پورے کرتے گرفکار کرتے ابھی آپ نے کیا کیا کہ اپوزیشن کو موقع دے دی اور قانون کو معذور بنا دیا لیکن ان دونوں کی گرفتاری جو ہوئی ہے پیوکس پارٹی آپ نے کہا کہ بہت بڑی گرفتاری ہے اور لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑا کوئی ملک میں ایسی چیز ہے جس کو چھپانے کے لئے اتنی بڑی گرفتاری کی گئی ہے لیکن پیوکس پارٹی کی جانے سے جو پورے پاکستان کی پارٹی کہلاتی ہے اس کا جو ردعمل ہے عوامی ردعمل وہ کہیں اتنا بڑا نظر نہیں آیا ایسا کیا واقعی پیوکس پارٹی عوام سے دور ہو گئی ہے یا اب حالات ایسے ہیں کہ عوام پیوکس پارٹی کا ساتھ نہیں جارا دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اب حالات ایسے ان حالات میں گزشتہ بارہ پندرہ برس سے پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس کی پالیٹکس بانج ہو گئی ہے اس میں وہ طاقت وہ توانائی وہ انیشیٹر وہ پیش قدمی نہیں ہے وہ طاقت مہتاج اور محضور ہو گئی ہے وہ طاقت ٹیلی فون والی سیاست پہ آ گئی ہے اب وہ طاقت نہ رہی اور سیاست بزریا ٹیلی فون رہی سیاست وزریا میڈیا رہی تو آہستہ آہستہ وہ عوام سے دور ہو گئی ہے پاکستان پیپلس پارٹی کو پھر سے نئے سرے سے ایسے سمجھیں اسکوائر ون سے یہ کام شروع کرنا پڑے گا اور اس کو یہ چیز سمجھنے پڑے گی کہ تین سوگوں میں واپس کیسے جائے اور احتجاج کو کس طرح پورا سر بڑھا ہے اور اپنی بوران سے بھی نکال ہے اور بوران سے بھی نکال ہے ناظرین آج ہم اپنی بات میں آپ نے ہمیں ڈاٹر صاحب کے خیالات سنے اور امید کرتا ہوں کہ ان سے آپ کو سیادہ جو ہے وہ نالت بھی ملی ہوگی لیکن یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پورے پاکستان کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو دانشور ہیں ان کو بھی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ قانون کے تقاضے پورے نہ کر کے جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بلک کو کس ڈھگر پر لے جائیں گی آیا لا قانونت بڑھ جائے گی اور اگر قانون کی پاسداری عدالتیں ادارے اور حکومتیں نہیں کریں گی تو پھر عوام ان قانون کی پاسداری کس طرح کرے گا اپنے بیض بان ضرور کاروائیٹو کو اجازت دے اللہ حافظ